ایک بار ایک گاؤں میں سامپ رہتا تھا وہ ایک خطرناک سامپ تھا جو بھی اس کے راستے میں آتا وہ اسے ڈس لیتا سارے بچے اور گاؤں والے رات کو کہیں بھی جانے سے ڈرتے ایک بار ایک پجاری اس گاؤں سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ سامپ ایک بچے کو ڈسنے والا ہے اس پر پجاری کو بہت گصہ آیا اور اس نے سامپ کو شراب دے دیا کہ اگر آج کے بعد اس نے کسی کو بھی کٹا تو وہ سامپ اسی دن مر جائے گا کافی سمیں بیٹ گیا کچھ مہینوں کے بعد جب وہی پجاری اس گاؤں سے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہاں پر کافی سارے بچے اسی سامپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اسے پتھر مار رہے ہیں لکڑیاں مار رہے ہیں اور اس سامپ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے وہ سامپ پجاری کے پاس آیا اور اس نے بولا کہ میری یہ حالت آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے یہ میری طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے تھے تو اس پر پجاری نے کہا میں نے تمہیں کاتنے سے منع کیا ہے لیکن میں نے تمہیں کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم کسی کو بھی نہ ڈراؤ اپنے فن بھی نہ دکھاؤ اب obviously یہ ایک کالپنیک کہانی ہے لیکن چانک کی انیتی میں ایک بہت ہی فیمس پنکتی ہے کہ اگر کسی سامپ میں زہر بھی نہیں ہے تو بھی اسے pretend کرنا چاہیے کہ وہ بہت زہریلا ہے یعنی چانکی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بہت شریف بھی ہیں اس کے باوجود آپ کو باقی لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ وقت آنے پر آپ خود کو اور اپنے فیملی میمبرز کو defend کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ ہی وہ پہلے انسان ہوں گے جس کی قربانی دی جائے گی even کی انٹرویوز میں جتنی آپ کو knowledge ہے اس سے کئی زیادہ knowledge آپ کو اپنے انٹرویوز کو دکھانی پڑے گی تاکہ آپ کی selection ہو next principle کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بے وکوف انسان کے ساتھ بہث کرتے ہیں پیپل میں بھی mention کیا گیا ہے اس میں ڈیل کارنیگی بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنے ایک فرنڈ کی پارٹی میں گئے تھے کارنیگی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ سب کو ہسا رہا تھا اور سٹوری سنا رہا تھا اور پھر اس نے ایک کوٹیشن سنائی there is a divinity that shapes our ends rough hue than how we will اور اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ یہ کوٹیشن بائیبل سے ہے کارنیگی کو پتا تھا کہ یہ ورڈنگز بائیبل میں نہیں بلکہ شیخ سپیر کے پلے hamlet سے ہے کارنیگی بتاتے ہیں کہ اپنی importance دکھانے کے لئے اپنی superiority دکھانے کے لئے وہ اس conversation میں گھز گئے اور انہوں نے اس آدمی کو کہا actually یہ ورڈنگز بائیبل کے نہیں شیخ سپیر کی ہیں اس پر اس آدمی کو بہت زیادہ گصہ آ گیا شیخ سپیر کیا یہ کوٹیشن بائیبل سے ہے اور انہ نے بہت بار پڑی ہے کارنیگی کی left side میں ان کے ایک close friend بیٹھے تھے جنہوں نے شیخ سپیر کو بہت study کیا تھا جب انہوں نے اس کوٹیشن کے بارے میں اپنے فرینڈ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کارنیگی یہ کوٹیشن بائیبل سے ہی ہے اور یہ جنٹلمن ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پر کارنیگی چپ ہو گئے جب پارٹی ختم ہوئی تو راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا آپ جانتے تھے نا کہ یہ کوٹیشن شیخ سپیر سے ہی لی گئی ہے ہاں obviously شیخ سپیر کا پلے ہیملٹ ایکٹ فائیو سین ٹو کی ہے لیکن ایک بات بتاؤ تمہیں اس بحث سے ملتا کیا کارنیگی ایک بات یاد رکھو جب میں تم کسی سے بحث کرتے ہو تو اس میں صرف دو بات ہی ہوں گی پہلا تم وہ بحث ہار جاؤ گے اگر تم وہ بحث ہار جاتے ہو تو تمہیں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا اور تمہاری ایگو ہٹ ہو جائے گی اور اگر تم وہ بحث جیت بھی جاتے ہو تو تھوڑی دیر کے لئے تمہیں ایک importance کی فیلنگ آئے گی لیکن دوسرے انسان کو جو سب کے سامنے تم نے inferior محسوس کروایا ہے اس سے اس کی ایگو ہٹ ہو جائے گی اور یہ بات اسے ہمیشہ یاد رہے گی اور صحیح وقت آنے پہ وہ اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لے گا دنیا میں کوئی بھی دوستی بینا مطلب کی نہیں ہوتی اور یہ ایک کڑوی سچائی ہے ہمیں اپنے سے ہمیشہ پوچھنا چاہیے کہ اس انسان کو مجھ سے کیا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ شکی ہو جائے لیکن ایک بدھیمان ویقتی اس بات کو اگنور بھی نہیں کر سکتا اور آپ کو اپنے ہر ریلیشن میں اس کی جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی ریلیشنشپ بینا سیلف انٹرسٹ کے نہیں ہے اور آپ خود بھی بینا مطلب کے کسی کی مدد نہیں کرتے اس ویقتی نے دھرتی پر ہی سورک کو پا لیا ہے جس کا بیٹا آگیا کاری ہے جس کی پتنی اس کے اچھا کے انسار کام کرتی ہیں اور جو اپنے پیسوں سے سیٹسفائیڈ ہیں ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کے سامنے میٹھی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کے پیٹ کے پیچھے آپ کو برباد کرنے کی یوجنا بناتے ہیں ایسا کرنے والے لوگ اس زہر کے گھڑے کے سمان ہیں جس کی اوپر کی لیئر دودھ سے بھری ہے آپ کو اپنے دشمن پر کبھی بھی وشواس نہیں کرنا چاہیے لیکن چانکیا کہتے ہیں کہ اپنے کلوز فرین سے بھی تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ آپ کا دوست آپ کے سارے راز جانتا ہے اور جس دن وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو وہ سارے سیکرٹس ڈسکلوز کر سکتا ہے اور آپ کو برباد کر سکتا ہے جو ماتا پیتا اپنے بچوں کو شکشہ نہیں دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں کیونکہ وہ بینا ایجوکیشن کا بچہ جب بڑا ہو کر انٹیلجنٹ لوگوں سے باتیں کرے گا تو اس کی بہت ہی بیستی ہوگی جیسے بگلے کی بیستی ہنسوں کے بیچ میں ہوتی ہے اپنی پتنی سے الگ ہو جانا اپنے ہی لوگوں سے بیستی ہو جانا لڑائی میں دشمن کا بچ جانا دوشت راجہ کی سیوہ کرنا گریبی اور ایک میس مینجڈ اسیمبلی یہ چھے ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اندر ہی اندر جلا سکتی ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے ایک فیملی کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قربان کیا جا سکتا ہے ایک گاؤں کو بچانے کے لیے ایک پریوار کا بلیدان کیا جا سکتا ہے ایک دیش کو بچانے کے لیے ایک گاؤں کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن آتما اور سچائی کو بچانے کے لیے ایک دیش کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے ایک انسان کو ان چھے باتوں پر بار بار گوھر کرنا چاہیے صحیح سمیں، صحیح دوست، صحیح ٹھیکانہ، پیسے کمانے کا صحیح طریقہ، پیسے خرچ کرنے کا صحیح طریقہ اور جہاں سے آپ کو پوزیٹیو انرجی ملتی ہے ایک گھمنڈی انسان کو جھوٹی عزت دیکھے خوش کیا جا سکتا ہے ایک پاگل انسان کو اس کے پاگلپن کی تاریف کر کے خوش کیا جا سکتا ہے لیکن ایک وائس پرسن کو صرف اور صرف سچائی بول کے خوش کیا جا سکتا ہے ایک بدھیمان ویقتی کو یہ پانچ باتیں کسی کو نہیں بتانی چاہیے ایک کہ اس کی دولت کھو چکی ہے دو اسے گسہ آ رہا ہے تین اس کی پتنی نے جو گلت ویوار کیا ہے چار لوگوں نے اسے جو گالیاں دی ہیں اور پانچ وہ کسی پرکار سے بے عزت ہوا ہے ایک سمجھدار ویقتی کو ان چار چیزوں میں بلکل بھی نہیں شرمانا چاہیے پہلا بزنس میں دوسرا پیسوں کی ڈیلنگ میں تیسرا کسی سے کچھ نیا سیکھنے میں اور چوتھا کھانے میں جو سکھ اور شانتی سپیریچوالیٹی کی نولیج سے ملتی ہیں ویسا ایکسپیرینس ایک لالچی انسان کو کبھی نہیں مل سکتا جو ہر وقت پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ان تین چیزوں سے ہمیں ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے پہلا خود کی پتنی دوسرا جو کھانا ہمیں بھگوان کی وجہ سے ملنا ہے اور تیسرا جتنا پیسہ ہمیں امانداری سے مل جاتا ہے ان تین چیزوں سے ہمیں کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے پہلا بار بار کوشش کرنے سے دوسرا بھگوان کو یاد کرنے سے اور تیسرا دان دینے سے وہ انسان بہت انلکی ہے جس کی پتنی کی مرتیو اس کی مرتیو سے پہلے ہو جاتی ہے وہ انسان بھی انلکی ہے جو اپنا سارا پیسہ پروپٹی اپنے ریلیٹیوز کو دے دیتا ہے اور سب سے زیادہ انلکی وہ ہے جسے کھانے کے لئے بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ فلانے پڑتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے سے یہ تین سوار ضرور پوچھیں پہلا میں اس کام کو کرنا کیوں چاہتا ہوں دوسرا اس کام کو کرنے کا پرنام کیا ہوگا اور تیسرا کیا میں اس کام کو کر پاؤں گا جب تک آپ ان تینوں چیزوں کے بارے میں کافی دیر تک آرام سے سوچ وچار نہیں کر لیتے تب تک آپ کو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے جس طرح صرف ایک ہی پیڑ جس میں بہت سارے فول لگے ہیں پورے جنگل میں خوشبو فیلا سکتا ہے اسی طرح صرف ایک ہی بیٹا پورے پریوار کا نام روشن کر سکتا ہے چانک کے کہتے ہیں کہ ایک بار اگر آپ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہار سے مت دریئے اسے بیچ میں مت چھوڑیے جو لوگ سنسیرلی کام کرتے ہیں انہیں سکسس مل ہی جاتی ہیں اور وہی لوگ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں چانک کے نیتی بک سے بتائی ہیں اس بک میں ایسے بہت سارے شلوک لکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ یہ بک پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر جا کے آپ یہ بک خرید سکتے ہیں دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی فیڈ بیک ملے اور اسی